ریٹلٹی سٹورز پر مہنگائی کا رہلا شہر خنوش کی قیمتیں مزید پڑھ گئیں گھی کی قیمت میں چانوی روپے فیکلو تک کی اضافہ روکنگ آئل بھی ستانوی روپے فیلٹر تک بہنگا سابون کالی میٹس فیس کریم کسٹرڈ وائٹنر سوسس سمیت مطالد شاہ کی قیمتیں پڑھ گئیں شہری گھی اور کھفنگ آئل مہنگی ہونے پر چیز پڑھ گئیں حکومتی دعوید دھرے کے دھرے ملتانیوں کو رلیف نہ مل سکا ملتان میں چار روز سے یوٹلٹی سٹورز اور دکانوں پراتا نیاب کہیں بھی سرکاری نرخلا میں پراتا دستیاب نہ ہو سکا دس کلو تھیلے کی سرکاری قیمت چار سو تیس روپے مقرر مارکیج میں دس کلو آٹے کا تھیلہ پانسو نو روپے کا بکنی لگا فلور ملز اسوسییشن کے پاس سرکاری گندم کی قلت کوٹا بحال ہوگا تو آٹا سستا ہوگا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی خیر نہیں کمیشنر ملتان ڈاکٹر ایرشاد احمد انیکشن غلہ اور سبزی منڈی ہول سیل ڈیلٹس کی سپلائی لائن کی چیکنگ کا فیصلہ ملتان میں کرونا ویکسینیشن کا حدف چیلنج بن گیا 28 لاکھ آبادی کا نصف ٹارگرڈ بھی نامکمل دس ستمبر تک صرف 40 فیصد آبادی کی ویکسینیشن ہو سکی ڈیڈی خان میں بھی محکمت صحت حدف حاصل کرنے میں ناکام صرف 18 فیصد آبادی کی ویکسینیشن کی گئی مہامل پور میں 18 لاکھ کا ٹارگرڈ 11 لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسینیشن لگا دی گئی ادھر رہیمار خان میں کرونا ویکسینیشن کا 60 فیصل حدف حاصل کر لیا گیا ملتان رہیمار خان میں ہفتہ وار مکمل لاکڈاؤن کا دوسر روز شاپنگ مالز دکانے مارکٹوں سمیت دیگر کانوپاری مراکز اندروں نے پبلک ٹرانسپورٹ اور تعلیم ادھارے بند جیم ہالز اور ریسٹورنٹس میں انڈورز اور ایکڈمیوں پر پابندی پیٹل پمپس میڈکل سٹورز اور دیگر کھانے پینے کی دکانے ایسو فیصد کے سدہت اوپر کروڑ لالی سن سہیڈ ہاؤس میں پاکستان بیبلز پارٹی کا ورکرز کنونچن چیئرمن پاکستان بیبلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب کہتے ہیں ہمارے دوروں سے چیخیں نکل رہی ہیں ہمارے دوروں سے کچھ دوستوں کو بھی تکلیف ہے قائد عوام نے غریبوں کو حقوق دلوائے لوگوں کو روزکار دیا لائیا میں پاکستان بیبلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا چوک آسم پہنچنے پر زبردست استقبال چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی گاڑی پر گلپاسی چیئرمن عوام کا خرمکنم کرنے گاڑی سے باہر نکل آئے بلاول بھٹو کی جھلک دیکھنے کے لیے سڑکیں عوام سے بھر گئیں ادھر کروڑ لالی سن پہنچنے پر منفرد استقبال گھوٹ سواروں کی جانب سے پارٹی پرچم اٹھا کر نارے بازی فضا جیے بھٹو کے ناروں سے گونڈ جٹھی سوائی وزیر عبدالعلم خان کا وزارت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ علیم خان نے اگست میں عبدالعاصم سے ملاقات میں استفاہ دیا عبدالعاصم عمران نے تاہل عبدالعلم خان کا استفاہ خبول نہیں کیا ذرائق کے مطابق عبدالعلم خان نے ذاتی مصروفیات کی بناد پر استفاہ دینے کا فیصلہ کیا وفاقی وزیر خسروب اختیار اور صوبائی وزیر حاشم جماعبخت کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کا کیس سپرین کورٹ نے آمدن سے زائد احساسوں کے خلاف اپیل سامات کے لئے مقرر جرمن نیب اور ڈی جی نیب کے خلاف بھی توہینی عدالت کی درخواست آمات کے لئے مقرر چیپ جسٹس نے تینوں مقدمات کی سامات کے لئے تین لکنی بینچ تشکیل دے دیا جسٹس امرتاب بندیال، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظر بینچ میں شامل آمدن سے زائد احساسوں کے خلاف کیس کی سامات سولہ ستمبر کو ہوگی انکینٹورنمنٹ بورڈ الیکشن دس نشیسنوں پر سینتیس امیدوار مدد مقابل کوئی بیچامات دس نشیسنوں پر مکمل امیدوار کھڑے نہ کر سکی پی ٹی آئی چھے نون لیگ اور جماعت اسلامی چاند چار وارڈز میں امیدوار لاسکی سولہ پولنگ اسٹیشن پر باتیس پولنگ بوت قائم، اٹھانہ ہزار آٹھ سو چھاسی بوٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ادھر بہاول پول میں کنٹور لوم اور اٹھانہ پولنگ اسٹیشن قائم سیکیورٹی کے لیے بھاری نفلی کی تائناتی کہہ کامات ملتانیوں کو نکارا سیور سسٹم سے ملے گا چھٹکارا واسا ملتان اور جپانی کمپنی کے درمیان ایم ایو سائن جپانی کمپنی کا وقت ملتان پہنچ گیا واسا ملتان کو دو عرب سے زائد مالیت کی جدید مشنری فراہم کرنے کا فیصلہ جو پانی کمپنی جائکا شہر کی سڑکوں پر صاف پانی کے لیے واسا کو اٹھارہ سکر مشینیں فراہم کرے گی جنوبی پنجاب سیکیورٹ باتیار بن گیا اڈیشنل چیف سیکیورٹی سعود پنجاب کی جانب سے خیارات کا استعمال شروع ڈریکٹر ایڈمن فینانس پی ایچے لطیب خان کا پہلا تبادلہ لطیب خان کو ڈیپٹی سیکیورٹی ہیلتھ اینڈ پاپولیشن لگا دیا کیا مزیر ممکل زرتاج گل نے ڈی جی خان میں ایف ای ای کا آفیس قائم کرنے کی نبی سنا دی ڈی جی خان کراکین اسمبلی کا اجلاس زرتاج گل کی ایف ای ای کے افسر کی ادم شرکت پر اظہار ناراض کی کوہی سلیمان ڈولپمنٹ آتھارٹی سمیت رکھی آتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی دائیات مشہر صحیحت محمد حنیب خان پتافی نے کہا کہ ٹیچنگ اسپتال سے ڈیڈ باڈی اور ریسکیو کی گارڈیاں منتقل کرے گی سرطان احمد علی درشک نے تمام انصوبوں پر افتتاہی اور سنگے بنیاد کی تفتی لگانے کی دائیات کر دی ڈی جی خان میں واسطہ کے قیام کے لیے اسے فارشان بجوانے کا فیصلہ ضروری مشہرینی کی افرداری اور اپنا دقابت کی بھردی جلد ہوگی ڈی جی خان میں کمیٹنر سارا سلم کی زیرے صدارت تا مانلٹنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کا اجناس ہوا کارپریشن واجبات کے وصولی اور نادہ ہندگان کی دکانیں سیل کرنے کا بھی فیصلہ وزرگی ممکر زرطاج گل نے کہا کہ ڈی جی خان میں لیڈیز فارک آئند کیا چاہیں گا شہر اولیہ کی خوبصورتی نکھانے کے لیے زلی انتظامی متحریک ڈیپٹی کمیسٹر آمیر کریم خان کا قومی تعمیرینوں کے محکموں کے ساتھ پیدل مارچ شہر کی مرکزی شہراؤں اور تاریخی مقامات کے صفائی اور سجاوٹ کا فیصلہ ڈیپٹی کمیسٹر نے پیر خرشید کالونی روڈ بوسن روڈ اور گول بانک کے مقامات پر صفائی کیمپس لگانے کا حکم دے دیا بلاول بھٹو کا دورہ ملتان کامیاب رہان قریب بڑے سیاسی لیڈرز کی پارٹی میں شمولیت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائی ایڈوکیٹ حبیوب اللہ شاکر کا دعویہ بولے ہم نے پی ٹی ایم کو نہیں توڑا ہم تو جوڑنے والے ہیں اگلے ماہ جب بلاول بھٹو دورہ ملتان آئیں گے تو کارکنوں کی بازابتہ والاقاتوں کا احتمام کرایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اورگنائزر سینٹر سیف اللہ خان نیازی کام بہابنگر کا دورہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائوں کی پریس کانفرنس سینٹر سیف اللہ خان نیازی کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف دو ہزار تائیس کے انتخابات میں کلین شویپ کرے گی نواز شریف پاکستان آئے تو مٹھائی تقسیم کریں گے سینٹر آن آباس پپی نے کہا کہ حکومت نے جنوبی پنجاب میں خصوصی فنڈز دیئے ہیں جنوبی پنجاب میں اس ایکٹویٹ نے بھی بقائدہ کام شروع کر دیا جنوبی پنجاب بھر میں بجلی سارفین سے اوبر بلنگ چار اٹنی تحقیقاتی ٹیم کی تدائی انکواری مکمل زائد دنوں کی ریڈنگ ثابت ہو گئی ریجن بھر کے سارفین کو درست بل جاری کرنے کا فیصلہ میپ کو انکواری کامیٹی نے میپ کو سارفین کو فوری ریلیف راہم کرنے کا حکم دے دیا بل کی درستگی کے لیے ریجن بھر کے تمام کسٹومر سربیس سینٹر کھولے رہے ہیں اور ملتان بہدرد فوٹبال گراؤنڈ میں عارف خان میموریل فوٹبال ٹورنمنٹ کا آغاز افتتاہی تقریب میں صدر ڈسٹک فوٹبال اسوسییشن میاں جاوید قریشی جنرل سیکٹی پاکستان فوٹبال فروڈیشن نوید اکرم انٹرنیشنل فوٹبالر محمد آسم سمید دیگر کے شرکت شیخ داؤد فوٹبال کلب نے گلگرس فوٹبال کلب کو دو گول سے ہرا دیا کھلانیوں کا سرینیوں کے حملہ دھول کے تھاپ پر رکھ ساتھ موسیقی موسیقی